روس کے مک چکالہ میں آپریشن جاری ہے آتنگ وادیوں کے خلاف روسی سینہ نے آتنگ وادیوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے آتنگ وادیوں کے خاتمے کے لیے آپریشن چل رہا ہے تصویریں آپ دیکھیں اور آواز آپ سننیے فارنگی اور اگلی بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ڈرمنٹ میں بارے گئے آتنگیوں کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے سینہ نے ڈرمنٹ میں دو آتنگیوں کو ڈھیر کرنے میں گامیابی حاصل کی ہے سینہ کے آپریشن میں بار دیئے گئے ہیں تو دا آگستان کے ڈرمنٹ میں جو حملہ ہوا اس کا نیا ویڈیو آگیا آپ دیکھیں ذرا روسی سینہ کا آپریشن جاری ہے آتنگ وادیوں کے خلاف روسی سینہ آتنگ وادیوں کے بیچ لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے تصویریں آپ دیکھیں ایک امارت میں ایک گھر میں آتنگ وادیوں کے چھپے ہونے کی بات کہی کاری ہے جس کو پھیر لیا ہے سرخصہ کرنے میں روسی سینہ نے اور اس وقت آپ کراس فائرنگ کے تصویریں دیکھیں تو دیکھیں روس کے داکستان میں جو آتنگ کی حملہ ہوا پوری ٹائم لائن آپ کو سمجھاتے کب یہ آتنگ کی حملہ ہوا اور تب سے لے کر ابھی تب کیسے داکستان کو دہلا کر آتنگ فادیوں رکھا ہے منیش میں چاہوں گا ابھی اس طرف آئی اور ہم جانکاری دے رہے ہیں دیکھیں آتنگ کی حملہ کب وہا رات مو بجے کئی آتنگ کی چرچ میں گھس جاتے ہیں جو جانکاری سامنے آ رہی ہے داکستان میں پراتھنا کر رہے ہیں لوگوں پر فائرنگ کی جاتے ہیں پراتھنا کا وقت آپ دیکھیں یہ چنا گیا جب بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر موجود تھے پادری کی گلہ رید کر نرمم ہتیا کر دی گئی جو جانکاری سامنے آئی ہے تو یہ حملہ جو داکستان میں ہوا چرچ میں تینار سرکشا گارڈ کی ہتیا ہوئی ہے اس میں جامل کو لور دیکھیں داکستان میں ہی دوسرے چرچ میں آتنگ کی حملہ صرف ایک پراتھنا گھر میں نہیں بلکہ دو دھاربک اس تھلوں کو نشانہ بنایا گیا آتنگ کیوں نے چرچ میں اچانک فائرنگ کرنی شروع کر دی جس میں نہ صرف پادری مارے گئے بلکہ عام لوگ جو پراتھنا کے لیے آئے تو وہ بھی مارے گئے آتنگ کی حملے میں کئی لوگوں کے خائل ہونے کی بھی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ مکچکانہ میں پولیس اسٹیشن پر فائرنگ کی گئی جس میں پندرہ سے زیادہ پولیس کرمیوں کے موت کی خبر ہے کرونا اور یہاں پر ٹائمنگ تھوڑا منشن کرنا چاہیں گے دیکھیں نو بجے حملہ شروع اور اس کے بعد نو بج کر دس منٹ پر کیا حالات تھے وہ آپ کو بتا رہے ہیں آتنگ کی حملے میں ساتھ پولیس والوں کی موت کی خبر آتی ہے دس منٹ بعد ہی ساتھ پولیس کرمیوں کی موت چلتی کار پر آتنگ فائدیوں کی فائرنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے اس حملے کو انچام دیا گیا رات ماں بچ کر پچیس منٹ پر کیا ہوا چرچ کے پاس فدائن حملہ ہوتا ہے سوسائیٹ بامبر نے خود کو ویس فوٹ کر کے اڑا لیا اور آدھے گھنٹے سے لگتار حملہ جاری ہے نو بجے سے لے کر نو پچیس پر دیکھیں آپ کیا ہوا آتنگ کیوں نے خود کو جب گھرتا ہوا دیکھا تو ایک کار میں خود کو اڑا لیا یعنی یہ ایک طرح کا فدائن حملہ تھا وہ یہ تینک کر گیا تھے کہ ہمیں مرنا ہی ہے راتنا گھر میں اس حملے سے بھی شڑ آگ لگ گئی اور اس کے بعد بھاری افرا تفری اس موقع پر دیکھا گیا اور پچھلے بارہ گھنٹوں سے داگستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں لگتار پولیس کرمی سینے آپریشن چل رہا ہے لیکن آتنگ کی اب بھی چھپ چھپ کر فائرنگ کر رہے ہیں اور اس ستیاں بہت زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہے ہیں سبت ان تصویروں کے ساتھ کیسا ویل پلانڈ اٹیک یہ تھا کس طرح سے کوڈینیٹ کیا گیا ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے اور سب طرف سے ایک ہی آواز جاری ہے کہ یہ ایک آئی ایس آئی ایس کا حملہ ہو سکتا ہے اور امریکہ نے اس حملے کو کوڈینیٹ کیا ہے اس بات میں کتنا دب نظر آ رہا آپ کو امریکہ کے کارڈنیشن کی بات تو میں آپ کہہوں گا کہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں کوئی پوشٹی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو فوٹپرنٹ لگاتار میں رہے ہیں جو پیٹنٹ لگاتار فالو کر رہے ہیں وہ آئی ایس آئی ایس کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ آپ دیکھ لیجے یہاں تک کہ ان کے مومنٹ کا طریقہ دیکھ لیجے ان کے عام سے امیونیشن کا طریقہ دیکھ لیجے لوکیشن دیکھ لیجے لیکن سبیت ضرورتی خوفی ایجنسی وہ خود اس بات کا دعویٰ کر رہی کہ امریکہ اس میں ہو سکتا ہے دیکھیں ہونے کی بات تو موسکو میں جب اٹیک کیا گیا تھا قریبا تین مہینے پہلے تب بھی کہا تھا کہ ویسٹن کا ہاتھ ہے خاص طور پر یوکرین کا نام لیا گیا تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ کس آتن کی سنگٹھن نے کیا ہے پرائیمری اس کا اٹیکر کون ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سپسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی ایس کا استعمال کیا جا رہا ہے انویسٹگیشن کے لیے بھی ٹائم چاہیے لیکن منیش جب وہاں کی ڈیموگرافی آپ دیکھتے ہیں داگستان کی آس پاس کے راج دیش وارڈرز کیا کچھ کہانی بیا کر رہا ہے کس طرف یہ کہانی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیسا وہاں کا محول ہے کس طرح کی ڈیموگرافی ہے اور اس طرح کے حملے اگر ہوتے ہیں تو کس کو سیدھے طور پر ذمہ دار مانا جاتا ہے پرائیمری انویسٹگیشن کے آدار پر بلکل دیکھیں روس کے دکچنی علاقے میں موجود کاکیسس اور کاسپین کے بیچ میں جو داگستان کا پرانت ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ملٹی ایتنسٹی ہے مسلم بہول علاقہ ہے لیکن اس کے علاوہ جیوز بھی ہیں کرسٹین بھی ہیں اور ٹورک بھی ہیں ایرانیان بھی ہیں ازربائیجان سے سمبندیت لوگ ہیں تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہنسا کا ایک اتھیاس رہا ہے پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا جب ازرائیل نے ہماس پر اٹیک شروع کیا تھا اس وقت ازرائیلی پلین سے اس وقت ایک پلین میں بہت سارے یہودی آئے تھے تو ان کو گھیر لیا گیا تھا اور بہت مشکل کے ساتھ وہ اس سچویشن کنٹرول ہوا تھا لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تیریریسٹ آپریشن جس طرح سے گھٹنا گھٹی ہے یہاں پر دیکھیں تو آتنکیوں کے ہاتھ میں جس قسم کا اتیار ہے آتنکی جس طرح سے گولی چلا رہے ہیں آتنکی جس طرح سے آپریشن کو انجام دے رہے ہیں اور شاید منیش اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سیریا کے لئے بہت آسان ہے اس علاقے میں انٹر کرنا اس طرح کے آپریشن کو انجام دینا سیریا کے بغل میں ہے تو آئی ایس آئیس انفلوینس ہے اور داگستان میں بہت زیادہ آئی ایس آئی ایس سے سمرتت آتنکی سنگٹن ہیں لیکن جس طریقے کا ابھی ٹریننگ کے بعد یہ لوگ ہتیار چلا رہے ہیں بلکل منیش اور یہ ٹریننگ ہوئی ہے نہ صرف ریننگ بلکہ ان کے آٹفٹس پر آپ دھیان دیجئے کس طرح سے دھوکہ دینے کوشش کیا آخر کون اس آتنکی حملے کی پیچھے کیا آئی ایس اور یو ایس کنیکشن ہے روسی دعوے میں کتنا سچ ہے یا آپ سمجھے دراصل خود روسی خوفی ایجنسی ایس بی آر نے دعویٰ کر دیا ہے آتنکی حملے کی پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے یوکرین کو بھڑکا کر آتنکی حملے کی سازش کو رچا گیا ہے پروکسی کے ذریعے داگستان میں حملے کا آروپ لگایا گیا ہے حملے کے لیے آتنک وادیوں کو امریکہ نے ہی تیار کیا جو پروفیشنل ٹرین نظر آ رہے ہیں آئی ایس الکایدہ سے جڑے آتنک وادیوں سے حملہ کروایا گیا ہے روس کے دشمن دیشوں میں آتنک وادیوں کو ٹریننگ دی گئے سنجے سوئی سر اب اس کے بعد تو سوال یہی اٹھا ہے جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پوری کوشش ہے کہ کیسے روس کو یہاں پر لہو لہان کیا جائے اب جب روس کی خوفی ایجنسی ایس بی آر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے پروکسز کے ذریعے تو کیسا جواب رادمیر پوتین دیں گے یہ دنیا کے سامنے بڑا سوال کھڑا ہوا ہے بلکھل جس پرکار سے دیکھیں یہاں ٹریننگ ہے جیسے آپ ٹائم لائن بتا رہے تھے مجھے تو کبھی اپنے جو بومبائی اٹیک کی بھی یاد آ رہی تھی کہ ٹونٹی سکھ ہیلیون میں جس طرح سے حملہ ہوا تھا کافی حد تک اس سے سیمیلرٹی لگ رہی ہے اور جیسا منیش اور سمید بتا رہے تھے کہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ تار جڑے ہوئے اور دو ایکشن یہاں دو تین ایکشن مجھے رشیہ کے بالکلیر نظر آ رہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملٹینز کے خلاف سخت ایکشن یہ رشیہ کی ہسٹری رہی ہے جب ہی بھی کبھی آتنگوادی حملہ ہوا انہوں نے اپنی کیزولٹیز کی بھی چندہ نہیں کرتے مطلب ختم کر دیتے ہیں ان کو بالکل برواد کر دیتے ہیں دوسری بات یوکرین کے خلاف ایکشن کیونکہ اگر اس کے تار یوکرین اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تو رشیہ کا جو بھیاوہ ہے حملہ آئیں گے وہ جو پہلی آ رہے تھے ابھی اس میں اور تیورتہ آئے گی اور ہر طرف سے حملے کیے جائیں گے چاہے وہ میزائل اٹیک ہوئے مطلب اس کا ایمپیکٹ اس آتنگ کی حملے کا ایمپیکٹ یوکرین کو چھیلنا پڑے گا اور رشیہ کہیں نہ کہیں بدلہ لے گا اور یہ مان کر چل رہا ہے کہ اس طرح کے آتنگ کی حملوں کو کوارڈینیٹ کرانے میں امریکہ اور یوکرین ہو سکتے ہیں واپس مورٹنگ ہے سر تو آپ دیکھیں پچیس مارچ کو جب اس سے پہلے موسکو کے کروکس سیٹی مال پر حملہ ہو تھا اس کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ روس پر کیا جانکاری ہے دشنی روس کے داغستان میں آتنگ وادیوں نے حملہ کیا اور روس کو دہلا دیا حملہ وروں نے ڈربنڈ شہر میں دو چرچ میں فارنگ کی ہے جو جانکاری سامنے آ رہی ابھی تک آتنگ وادیوں نے چرچ کے پادری کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی خبر یہ ہے کہ راجدھانی مک چکالہ میں بھی پولیس چوکی اور بیچ پر حملہ کیا گیا وپن جہاں آتنگ یہ حملے میں پندرہ سرکشہ کربی سمیت سولہ لوگوں کے موت کی خبر آ رہی ہے اس کے ساتھ سرکشہ بلوں نے چھے آتنگیوں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے ڈربنڈ پرچین یہودی سمیدائے اور مسلم باہولیا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت اس حملے کو انجام دیا گیا کیاپٹرین شام جب آپ ویپ کو دیکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ داگستان کہاں پر استثت ہے کن کن دیشوں سے گھرا ہوا ہے کون کون سے دیش وہاں سے پر گھسپیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح کی ڈیمیوگرفی کس طرح کی پوپولیشن وہاں پر رہتی ہے تو اس کے بعد کیا سمجھ میں آتا اس آتنگ کی حملے کو دیکھنے کے بعد کیسے کوڈینیٹ کیا گیا ہوگا کون لوگ انجام دے سکتے ہیں رشیا کا امٹیکٹ کیا ہوگا کیسے جواب دے گا تو کیسے اس پورے حملے کو آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ یہ بہت ہی ایک انٹریسٹنگ انگل بناتا ہے دیکھئے رشیا بائی ڈیفالٹ اپنی سپر پاور ایبلیٹی کو برکرا رکھنے کے لیے پچھے پچھلے پچیس سالوں سے جوج رہا ہے اور اس میں اس نے کئی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ کچھ مطر بنائے اور کچھ شترو بنا لیے ہیں چاہے وہ نینٹی ایٹی نائن سے کابل میں ہوا ہو افغانستان میں القاعدہ کے ساتھ یا پھر چیچنیا میں جو جہادیز بن گئے اس کے اگنسٹ میں یا پھر سیریا میں جو آئیس آئیس اور یہ سیریا سکس کے ساتھ لگتا ہوا علاقہ یہ جورجیا عزر ویجان آرمینیا اور یہ پھر تاگستان جہاں بات کر رہے ہیں کیسپین سی بھی ہے ساتھ میں اور ترکی کا بھی رول بنتا ہے ادھر سے مسلم باہول کاجاکستان اتنا بڑا راج اور کرگستان جو چائنہ کے بورڈر میں پڑتا ہے یہ سارے جو راج ہیں جو بڑے راجت ہیں رشیہ کے ان سے الگ ہوکے ایک مسلم ایک ٹچ دیتے ہیں اور وہاں پہ یہ ساؤدرن پارٹ ہے رشیہ کا جہاں پر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ سمجھائیں آتی رہی ہیں جس کو رشیہ جوزتا رہا ہے بلکل آشار داگستان بھی ایک مسلم بہول علاقہ ہے تو کیا اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی جو نیبرنگ کنٹریز ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کیا ان کا ہاتھ اس ساتن کے حملے میں اس پر بھی ہم لگا ترچرکہ کر رہے ہیں ایک اور بڑی خبر داگستان حملے کو لے کر سینے گاؤگ میں حملے کا نیا ویڈیو آپ دیکھیں حملے کے بعد سینے گاؤگ میں آگ لگ گئی تھی تو جو یہودی دھارمی کی ستھل ہے وہاں کی تصویر اس پر آپ کو رکار ہے کہ اس طرح سے سینے گاؤگ میں یہ حملے کی تصویر آپ کے سامنے اور حملے کے بعد سینے گاؤگ میں آگ لگی ہوئی صاف طور پر نظر آ رہی ہے تو یہودی دھارمی کی ستھل کو بھی خاص طور پر ٹارگٹ پر آتنکفادیوں کی طرف سے لیا گیا اور یہ دیکھیں دو تصویریں سینے گاؤگ میں حملے کا ویڈیو اور چرچ پر حملہ کیا گیا یعنی دھارمی کی ستھل کو جان بچھ کر نشانہ بنائے گیا سنڈے کا دن شام چھے بچے کا وقت اور اس وقت کو مقرر کیا گیا حملے کے لیے تاکہ پھر زیادہ رہے اور زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکے اور یہ دیکھیں یہ دونوں تصویریں اور دیکھیں منیش کیا بولیں گے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اور کیا انپوٹ صاحب کے پاس آ رہے کیونکہ سینے گاؤگ کو نشانہ بنانا اور اس کے علاوہ چرچ کو نشانہ بنانا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو مسلم ورلڈ ہے وہ اسرائیل کے حملے کے بعد بھی کافی خفا نظر آ رہا ہے دیکھیں چکی کچھ آتنکیوں کی پہچان ہو گئی ہے اور اس حساب سے صاحب طور پر ہے کہ یہ بہت ہی ریڈیکلائز تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر چرچ کو اور یہودیوں کے دھارمی کا استلسینگیوں کو ٹارگیٹ کیا ان کو جلایا اس سے صاحب طور پر لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریڈیکل معاملہ ہے جو آئی ایس آئی ایس کی طرف اشارہ کرتا ہے وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھئے تو مارچ میں ماسکوں میں ہوئے آتنکی حملے اور اس حملے میں ایک سیملیریٹی ہے ماسک میں جب مال میں حملے ہوئے تھے اس وقت بھی مال میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہاں بھی اس نگک کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے اور اسی لیے یہ بات کہی جاری ہے کہ اس میں کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ نے جرور ٹریننگ یا ہتھیار دینے کے معاملے میں اور دوسرے بیک اپ سپورٹ دینے کے معاملے میں بھومی کا دیوائی ہے دیکھیں منیش کہیں ایسا تو نہیں کہ خاص طور پر سینیگوگ اور چرچ کو نشانے پر لے کر مائن ڈائیورٹ کرنے کی خوشش بھی کی گئی ہو اس میں دھارمی کے انگل جوڑ دیا جائے دیکھیں دھارمی کے انگل بار بار ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو آتنگ کی جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا جس نے یہ تیرریسٹ گھٹنا کی وہ سب میں سے بہت سکی پہچان ہو چکی ہے اور وہ داگستان علاقے کی ہیں اور منیش دوسرے دھرم کے بھی دھارمی کے ستھلتے ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن جویش اور کرسچین کے دھارمی کے ستھل کو نشانہ بنایا جانا یا آپ نے کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے ویڈیو بریکنگ کی شروعات کرتے ہیں اوناچل پردیش سے آئی تباہی کی ان تصفیروں کے ساتھ اوناچل پردیش کے ہیٹا نگر میں بادل پھٹنے کے بعد تباہی مچ گئی ہے ہر طرف بھائیوہ منظر نظر آ رہا ہے کئی لاکھوں سے ٹوٹا سمپر بہتی نظر آ رہی ہے گاڑیا تو نشان پردیش کی تصفیریں آپ کے سامنے اور دیکھیں یہاں پر پادل پھٹا ہے ایٹا نگر کی تصفیریں ہر طرف بھائیوہ منظر اس کے بعد نظر آ رہا ہے کیسے گاڑی سہلاب میں بیعتی ہوئی نظر آ رہی ہے کئی لاکھوں سے سمپر ٹوٹ گیا ہے اس علاقے کا کئی گاڑیا سہلاب میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے بادل پھٹنے کے بعد کا منظر انوانچل پردیش کی ایٹا نگر کی تصفیریں آپ کے سامنے دوسری ویڈیو بریکنگ ایٹا نگر میں بادل پھٹنے سے حالات خراب ہو گئے یہ دیکھیں آپ کئی جگہوں پر بھوس کھلن باڑ جیسے حالات بہت بھائیوہ منظر اس وقت ایٹا نگر میں نظر آ رہے ہیں جہاں پر بادل پھٹنے کے بعد کیسے رہائش علاقے کے بیچ سے سہلاب بہتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے اس سہلاب کے اسے اپنے ساتھ بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے بھاری تباہی مچائی ہے بادل پھٹنے کے بعد اس سہلاب میں اور اب تیسری ویڈیو بریکنگ سیوستو پول پر یوکرین کا بھیشن حملہ یوکرینی سینہ نے روسی پوسٹ پر مسائل داگی ہے یوکرین نے ایٹی اے سی ایم ایس مسائل سے اس حملے کو انجام دیا مسائل اٹیک میں روس کو بھاری نقصان کا دعویٰ مسائل حملے میں دو بچوں سمیت پانچ کی موت کی خبر مسائل اٹیک میں دیر سوس سے ادھیک خائل ہو گئے پانچ بھی ویڈیو بریکنگ ڈانس سے جہاں پہ روسی سینہ کی بارودی برشہ یوکرینی پوسٹ پر روس نے داگی ہے راکیٹ یوکرینی ہاتھیا ڈیپو پر پن پوائنٹ اٹیک کیا گیا روسی حملے میں کئی یوکرینی ٹینک خاک ہو گئے یوکرینی پر یوکرینی پر فاب یوکرینی پر سرکار کے اس فیصلے کا ورہود کرتے نظر آئے اور دس وی ویڈیو بریکنگ جرمنی کے برلین میں پلسطین کے سمرتھن میں پردرشن کیا گیا پردرشن کاریوں کے ساتھ پولس کی جھڑا بھی ہویا اور دھارنے پر بیٹھے پردرشن کاریوں کو پولس نے گرفتار کیا پارفی ویڈیو بریکنگ دشریل لیبنان پار اسڈرائیلی فورس کا حملہ ہوا آئی ڈی ایف پار فوسفورس بم سے حملے کا آروپ لگائے ہزباللہ کے حملوں پار آئی ڈی ایف کا پلٹوار آئی ڈی ایف کی تین پوسٹ پار ہزباللہ نے کیا تھا حملہ تیرفی ویڈیو بریکنگ گا کیلیفونیا سے جہاں پار اوک لینڈ میں پریوار پر حملہ ہو گیا شلطی کار پر اے کے 47 سے فارنگ کی گئی حملے کے وقت کار میں موجود تھا پریوار چودھوی ویڈیو بریکنگ ویسٹ بینک کے تلکم شہر میں بڑا دھماکا ہوا فلسطینی آبادی والی علاقے میں یہ دھماکا ہوا دھماکے کا لائیف ویڈیو پندر بھی ویڈیو بریکنگ روسی کبز والے کریمیا پار بڑا حملہ یوکرین کے ایمیل آرس حملے سے دہلا کریمیا رات کے سمیں حملے کا ویڈیو سامنے آیا سول وی ویڈیو بریکنگ سمندر میں روسی نوسینا کا پرشاند بیڑا جابان ساغر میں وار ڈریل کا ویڈیو آپ دیکھئے روسی رکشن منترالے نے اس ویڈیو کو جاری کیا ستھوی ویڈیو بریکنگ روس کے داگستان میں آتنگ کی حملہ ہوا ہے حملہ وروں نے ڈرمنٹ شوہر میں دو چرچ میں فائرنگ کی آتنگ کی حملے میں چرچ کے پادری کی موت اٹھاروی ویڈیو بریکنگ روس کے داگستان میں آتنگ کی حملے میں اب تک لگ بگ سترہ کی بہت پچیس گھائل روسی سرکشا گار نے چھے آتنگ کیوں کو اس حملے میں مار گر آیا ہے اور داگستان میں پچھلے نو گھنٹے سے جاری ہے یہ آپریشن انیسوی ویڈیو بریکنگ داگستان کے دوسرے ایرانے میں بھی آتنگ کی حملہ کیا گیا ہے داگستان میں آتنگ کی نے خود کو گولی سے اڑایا گار میں بیٹھے ویڈائن حملہ آور نے خود کو اڑا لیا اور آتنگ کیوں نے تاور توڑ پورے علاقے میں فائرنگ کی ہے اور بیٹھے ویڈیو بریکنگ روس کے باکچکالا کے بیچ پر بھی آتنگ کی حملہ کیا گیا ہے حملے کے بعد بیچ پر بیچ پر بچی افرا تفری روسی سینہ نے چار آتنگ کیوں کو مار گرائیا سرکشاہ بلو نے دو آتنگ وادیوں کو زندہ پکڑا 21 ویڈیو بریکنگ روسی نیشنل گارڈز نے اس وقت سمھالا ہوا مورچہ اور حملے کے بعد کھر میں پناہ لیے ہیں آتنگ کی روسی سینہ نے آتنگ کیوں کو چاروں طرف سے کھیر لیا ہے 22 ویڈیو بریکنگ حملے کے بعد ایکشن میں نظر آئی ہے روسی کی سینہ پرشاشن نے دو شہروں کی بجلی کار دی ہے اندھیرے میں آتنگ کیوں کو گھیر کر حملہ کیا جارہا تیسوی ویڈیو بریکنگ چمبو کے ترکوٹا نگر میں سکرپ یارڈ بھی شوڑا گئی آگ میں سکرپ یارڈ کا سمان جل کر خاک ہو گیا گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کب اپایا گیا